کسی نے نہ بہت ہی کمال کی بات کہی ہے کہ جب آپ کا برا ٹائم چلنا ہو برا وقت چلنا ہو تو آپ پریشان مت ہو کیونکہ برے وقت کا بھی بہت جلدی ہی برا وقت آتا ہے لائف میں یار کبھی کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ لگتا ہے سب کچھ غلط ہو رہا ہے سمیں ہمارے خلاف چل رہا ہے اور ہر ایک چیز الٹی ہو رہی ہے اور پروبلمز کی اگر بات کی جائے تو وہ ساری کی ساری ہمارے ہی سامنے کیوں آ رہی ہیں ایسے سیچویشن ہر کسی کو فیس کرنی پڑتی ہے لیکن ان سیچویشنوں سے جو فائٹ کرتا ہے بندہ جو لڑائی کرتا ہے جو ان کو سال کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ آگے پڑتا چلا جاتا ہے اور جو ان سے ہارتا ہے در جاتا ہے پیچھے ہر جاتا ہے وہ ہمیشہ وہی پر رکا رہتا ہے ایک بار کی بات ہے کہ کچھ سٹوڈنٹ اپنے گرو جی کے پاس جاتے ہیں ٹیچر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں کہ گرو جی ہمارے جیون میں اتنی ساری سمجھ سے آئیں کیوں ہیں پروبلمز کیوں ہیں ٹیچر ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا واقعی میں تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ جیون میں اتنی ساری کٹنائیاں پروبلمز سمجھ سے آئیں کیوں آتی ہیں وہ لڑکے بولتے ہیں جی ہاں بلکل ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو بولتے ٹھیک ہے کل صبح مارننگ میں آنا ہم سب ندی پر نہانے کے لیے جائیں گے اور وہیں پر اس بات کو ڈسکس کریں گے لڑکے بولتے ہیں ٹھیک ہے صبح ہوتا ہے سارے لڑکے آ جاتے ہیں تیچر ان کو لے کر کے ندی کے پاس میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ندی بہرہی ہوتی ہے تیچر ایک پیل کے کنارے ان سٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں ایک گھنٹہ ہوتا ہے دو گھنٹہ ہوتا ہے دیکھتے دیکھتے سام ہو جاتی ہے پھر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں گروہ جی ہم تو یہاں پر نہانے کے لیے آئے تھے اور صبح سے سام ہو گئی ہم ابھی تک نہائے کیوں نہیں ٹیچر نے کہا کہ بیٹا ابھی ندی بہرہی ہے جب یہ سانت ہو جائے گی رک جائے گا پانی تب ہم اس کے اندر نہائیں گے اسنان کریں گے تو لڑکے بولتے ہیں گروہ جی یہ تو ندی ہے اور یہ کبھی بھی سانت نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے بہتی رہے گی اور اسی بہتے پانی میں ہمیں نہانا ہوگا پھر ٹیچر اس سے بولتے ہیں کہ بیٹا جیون بھی بلکل ہمارا اسی طرح سے ہے جو سمسیاں ہیں جو پرابلمز ہیں وہ اسی طرح سے ہمارے طرف آتی رہیں گی ہمیں ان کو پار کرنا ہے ان سے فائٹ کرنا ہے ان سے لڑنا ہے جس طرح سے آج ہم اس پانی میں نہائنے والے ہیں ان لہروں کو چیر کر کے اسی طرح سے ہمیں اپنے جیون میں بھی پرابلمز کو فائٹ کرنا ہے لڑنا ہے تب ہی آپ کو سچسز ملے گی تب ہی آپ سفل ہو پاؤ گے آپ کو پتا ہے ایڈیسن بلک بنانے سے پہلے دنیا کو روشن کرنے سے پہلے ایک ہزار بار پیل ہوئے تھے اور کسی نے ان سے پوچھا کہ جب ایک ہزار بار آپ پیل ہوئے تو کیا آپ نراس نہیں ہوئے آپ کو ایسا نہیں لگا کہ اب ہمیں چھوڑ دینا چاہئے اور ساید بل بل بھی نہ پائے ایڈیسن نے کہا نہیں بلکل بھی نہیں میں نے ایک ہزار بار پیل ہونے سے یہ سیکھا کہ ان ایک ہزار طریقوں سے بل بل نہیں بن سکتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ لائف میں فیل ہو رہے ہو پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑ لہی ہیں تو آپ کبھی بھی ان سے ہار مت ہارو کبھی بھی آپ ان سے کبھی بھی ہار مت ہارو ہمیشہ سچویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرو ان سے فائٹ کرو ایک دن آپ ضرور سکسس ہوگے ضرور آپ کو سپلتا ملے گی اور اگر آپ کی لائف میں پرابلمز آ رہی ہیں تو آپ ان کو سالو کرنے کی کوشش کرو ویڈیو کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جڑے رہے ہیں ہمارے چینل سے اسی طرح کی ویڈیو کے لیے and thank you so much بابائ